یہ ایک بڑا دردناک وقت ہے کہ آج ہم حضرت شیخ الحدیث مدد رحمت اللہ علیہ کو اپنی محقل میں موجود نہیں پا رہے ہیں چند باتیں حضرت سبو تعلق آپ حضرت کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت کی شخصیت کو جو ہم نے دیکھا ہے حضرت کی شخصیت کو جو ہم نے سمجھا ہے اس کے بطالق چند باتیں آپ حضرت کی خدمت میں ارز کرنا ہے عزیزان محترم ہندوستان پہ اگر ہم غور کریں تو ایک اٹھارہ سو ستاون ایک ایسی تعریف تھی ایک ایسا وقت تھا جو پورے برد صدیر پر اہل اسلام پر ایک عصیبت کے پہاڑ دھائے گئے یہی وہ وقت تھا کہ جہاں پر علماء نے اولیاء نے صوفیاء نے ہندوستان میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں غور کرنا شروع کیا اور ہندوستان کے طول و عرض میں اس کے بعد اس امت کے غیرت من علماء نے اسلام کی سربلندی اور اس کے استحکام کے لیے بہترین نقوش قائم کیا اسی کے بعد بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے عزیزان محترم جامل نظامیہ کی حضرت شیخ الاسلام امام عارف اللہ محمد انماغلہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان کی ہندوستان کے حالات کو دیکھ رہے تھے سمجھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اور وہ لوگ ہندوستان کی مستقبل کو دیکھتے ہوئے غیر معمولی دورندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مجاہدانہ انہوں نے پھردار ادا دیا وہ وقت کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا لیکن میرے بزرگو اور دوستو دکن میں وہ حالات اتنے سنگین نہیں تھے اس لیے نہیں تھے کہ دکن میں ہماری حکومت ایک اسلامی حکومت قائم تھی سلطنت عاصفیہ یہاں پر قائم تھی اور حضرت شیخ الاسلام نے جامل نظامیہ کو قائم کر دیا تھا بڑے بڑے علماء یہاں موجود تھے شاہانہ سرپرستی حاصل تھی اولیاء موجود تھے سوفیاء موجود تھے وعیدین موجود تھے لیکن دکن پر جو قیامت قائم ہوئی وہ پولیس ایکشن کا واقعہ تھا پولیس ایکشن نے دکن میں ایک انخلاف اپا دیا اور اب دکن میں پورے لوگ شاہانہ سرپرستی ختم ہو گئی اسلامی سلطنت ختم ہو گئی جامل نظامیہ کو جو تعاون حاصل تھا شاہانہ حکومت کی طرف سے تو انداد حاصل تھی وہ ختم ہو گئی اور ایک مسئبت کا پہاڑ مسلمانوں پہ ٹھوٹا اس وقت میں عزیزان محترم دکن کے علماء نے دکن کے بزرگان دین نے دکن کے صوفیاء نے جو خدمات انجام دی وہ بے مثل و بے مثال اس وقت کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے شیخ الحدیث کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے عزیزان محترم وہی دور تھا پولیس ایکشن ہوا اور سب جانتے ہیں کہ اطراف اکناف میں کیسے حالات ہوئے اور جامل زامیہ اس وقت میں ایک بڑا مرکز تھا اور اطراف اکناف سے کئی طلبہ اس وقت میں پولیس ایکشن کے بعد نظامیہ میں داخل ہوئے حضرت مولانا مقتی محمد وریلہ خادری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک جماعت میں چاروں جماعت میں چاروں جماعت ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے بچے شامل ہو گئے ان کو نہ اردو آتی تھی نہ فارسی آتی تھی اور اس وقت نصاب میں فارسی کتاب موجود تھی تو استاذ مقترم نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو فارسی کی کتاب تھی خواہت تھی اس کو انہوں نے کتاب شروع کرنے کے بجائے خواہت بچوں کو اذبر کرانا شروع کیا تو اس وقت شاید مولانا ابو الوفاق غانی رحمت اللہ علیہ طلبائے قدیم کے صدر تھے تو انہوں نے شکایت کی کہ چاروں جماعت میں چار مہنے چھ مہنے ہو گئے اب تک کتاب سب شروع نہیں ہوئے یہ شکایت شیخ الجامعہ اس وقت کے شیخ الجامعہ مفتی عبد الحمید رحمت اللہ علیہ کو کی دے مولانا مفتی عبد الحمید رحمت اللہ علیہ دورہ فرماتے ہوئے مولانا ابو الوفاق غانی رحمت اللہ علیہ کی جماعت کے پاس پہنچے اور سوال کیا کہ سبق کتنا ہوا کتنے سفاتی کتاب ہوئی تو حضرت مولانا مفتی عبد الحمید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت اگر آپ اجلاس پر تشریف فرما ہو تو میں حاضر ہو کر تفصیل بتاتا ہوں تو حضرت مفتی عبد الحمید رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف دے گئے کچھ دیر بعد مولانا مفتی عبد الحمید صاحب حضرت شیخ الجامعہ کے اجلاس تشریف دے گئے اور وضاحت کی کہ پولیس سیکشن کے بعد یہ جماعت میں بچے آگئے اور کافی زیادہ تعداد میں ہیں ان کو فارسی بالکل نہیں آتی ہے اور اردو سے بھی یہ شدبت واقع ہے تو اگر ان کو کتاب فارسی ڈیریکٹ شروع کی جائے تو ان کو پڑھنا مشکل ہے وہ قبائل تو سمجھنا دور کی بات ہے زبان بھی نہیں سمجھ پائیں گے اس لیے میں نے کتاب شروع کرنے کے بجائے کتاب میں جو قبائل ہے اس کو میں نے اصبر کرا دیا ہے اور یہ بچے پورے یہ قبائل تک آ چکے ہیں تو حضرت مفتی عبد الحمید رحمت اللہ علیہ نے آپ کی اس طریقے کار کو پسند کیا اور آپ کو جاری رکھنے کے لیے فرمایا تو جس وقت ہم طالبین تھے نظامیہ میں تو وہ جو فاضل کی جماعت تھی جس وقت ہم داخل ہوتے تو حضرت مولانا مفتی ولی اللہ قادری سامنے بیٹھے ہوتے اور وہ ہی کلاس میں ایک طرف مفتی ابراہیم خلیل حاشمید رحمت اللہ علیہ بیٹھتے اور ایک طرف مولانا محمد خاجر شریف صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ تشریف کرتے تو اس وقت شیخ الحدیث موجود تھے دوسرے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے مولانا ولی اللہ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا اور حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے یہ شیخ الحدیث اسی جماعت چہاروں کے طالبین تھے عزیزان محترم حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اس دور میں جامع نظامیہ میں شریک ہوئے جو پولس ایکشن کے پوری بات پر دور تھا اور پورا معاشی نظام جامع نظامیہ کا پتر بٹر تھا منتشر ہو چکا تھا معاشی مسائل سے دو چار تھا نظامیہ اس وقت میں میر مجلز بدل پہ جا رہے تھے کبھی مقصود جنگ آئے تو کبھی کوئی آئے کبھی کوئی آئے تو اس وقت جو سب سے بڑا مرحلہ پیش آیا وہ مرحلہ تھا کہ نظامیہ کے استحکام کے لیے مالیے کی کمی ہے تو اب مالیے کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو میر مجلز تھے وہ کبھی نظامیہ کو دیوون کے تابع کرنا چاہتے کبھی وہ نظامیہ کو لسانیات کی بنیاد پر تبدیل کرنا چاہتے کبھی وہ نظامیہ کو کبھی کسی دوسرے مسئلہ کی طرف تبدیل کرنا چاہتے تو ایسے وقت میں حضرت شیخ الاسلام کے منشے کی حفاظت کے لیے جامع نظامیہ کے اہداف جامع نظامیہ کے مقاصد کے تحفظ کے لیے کوئی ذاتِ گرانی کھڑی ہوئی تو ان میں ایک اہم ناغ میں گرامی حضرت شیخ الحدیث احیت اللہ علیہ کا تھا ان میں حضرت مولانا مفتی ولی اللہ قادری رحمت اللہ علیہ وی تھے مولانا عبدالوکیل رحمت اللہ علیہ وی تھے بڑے بڑے اجلے لوگ تھے اساتحظہ تھے لیکن ان میں طلبہ میں جو سب سے زیادہ سرگرم تھے پورے طلبہ میں اساتحظہ میں مولانا وری اللہ قادری رحمت اللہ علیہ تھے اور طلبہ میں اگر کوئی سرگرم تھے تو ان میں سب سے زیادہ اہم نام مولانا خاجہ شریف رحمت اللہ علیہ کا تھا آپ اس دور سے جامع نظامیہ کے تحفظ کے لیے جامع نظامیہ کے منشے کے تحفظ کے لیے شیخ الاسلام کا جو منشا ہے اور جامع نظامیہ کا جو مقام ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہے چہاروں جماع سے آپ پڑھتے رہے ہفتم ہشتم میں آئے ہر تال ہوئی اور اس وقت شیخ الحدیث ہے جسمانی اعتبار سے کوئی بھاری بھرکم نہیں ہے طالب علم کا دور ہے نوجوانی کا عالم ہے اس وقت میں بھی لیکن جذبہ ایسا تھا کہ چھوٹی جماعت میں ہیں لیکن پورے نظامیہ کے طلبہ مل صاحب کے تابے بڑی بڑی جماعت کے طلبہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے تابے اور پوری مہیم کو چلانے والے شہر میں چلانے والے باہر چلانے والے میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا مفتی سے یہ صادق معیدین مدزلہ علیہ یہ حضرات اس وقت کو زیادہ جانتے ہیں اور اس کو وہ جو حضرت شیخ الحدیث کی خدمات اس وقت میں نظامیہ کے تحفظ کے لیے تھی وہ بے بیسٹو بے بیسٹو اور عزیزان گرامی آپ نے اپنے تاروین کے دور کو شروع کیا مولوی میں آپ آئے حالی میں آئے لیکن وہ پورا دور جامع نظامیہ کا ایک بے قراری کا دور تھا ایک ازدراب کا دور تھا بڑے بڑے اجلے اساتذہ موجود ہیں شیوک موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیشہ کشمکش چلتے رہی تدریس میں انتظامیہ میں لیکن شیخ الحدیث وہ تھے جو ہمیشہ انتظامیہ کے خلاف کھڑے ہوئے نظامیہ کے تحفظ کے لیے نظامیہ کے منشے کے تحفظ کے لیے اور جب کوئی ایک کمزور آدمی کھڑا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طاقتور آدمی اس کو کمزور کرنے کے لیے کس قدر کوششیں کرتے ہیں وہ پوری تحریکیں مل صاحب کے خلاف چلتی ہیں وہ پورے کام مل صاحب کے خلاف کیے جاتے ہیں لیکن حضرت شیخ الحدیث کی ایک خوبی تھی عزیزان اگرامی مل صاحب نے گزشتہ مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا مل صاحب سے ملاقات بھی تو مل صاحب نے کئی قصے بیان کی ان میں سے ایک قصہ مل صاحب بیان کی تھے کہ مل صاحب نظامیہ میں طالبین تھے تو پوٹلا پلی اپنے وطن کو مل صاحب گئے رات میں تاخیر ہو گئے جب رات میں پوٹلا پلی پہنچے تو اس وقت میں ندی میں پانی آ گیا تھا اور نہ کوئی ندی پار کرنا تھا اور ندی پار کر کے ان کے گھر کو پہنچا جاتا تھا اور اس وقت ندی میں پانی تھا نہ ادھر والے ندی پار کر سکتے نہ ادھر والے ندی پار کر سکتے یہ کہتی تو اس اندھیری لات میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اس ندی کو پار کیا اور اس وقت پار کرنا کوئی ممکن نہیں تھا اور وہ پوٹلا پلی کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی جرت نہیں کرتے تھے مل صاحب جیسا بیان کرتے تھے تو اس وقت میں مل صاحب جو اتنے حمت والے تھے اتنے عظم و حمت والے تھے اور اس کے بعد مل صاحب فرمائے کہ میں کبھی کسی چیز سے نہیں دڑتا کوئی چیز دنیا کی مل صاحب کو دڑا نہیں سکتی میرے بزرگو اور دوسر یہ ایمان ہے یہ ایمان کا کمال ہے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ سور پاتیہ ہم پڑھتے ہیں سور پاتیہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ سور پاتیہ سات آیات پر مستبیل ہیں اور یہ سات آیات جب ہم دیکھتے ہیں تو درمیانی آیت اس کی کیا ہے جب سور پاتیہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے سات آیتیں اس کی ہے تو یہ سات آیتوں کی جو درمیانی آیت ہے وہ ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستر تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اب جس کے دل میں یہ ایمان کی کیفیت ہوگی یہی مقصود ہے اسلام کا یہی مقصود ہے قرآن کا یہی ایک آیت کاکی ہے پورے قرآن کی تشریح کرنے کے لیے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستر تیری یہی ایک آیت کاکی ہے بتانے کے لیے بحثتِ امبیاء کے مقصد کو یہی ایک آیت کاکی ہے انسان کی تخلیق کو بتانے کے لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کوئی اور نہیں سوائے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستر تیری جب اللہ کا ایمان دل میں آ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف اس کے دل میں نہیں رہ سکتا تو وہ شیخ الحدیث کا کمال تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چھکا نہیں سکتی اور ملسا فرماتے تھے کہ اس دور میں ارکان کمیٹی انتظامیاں بڑے بڑے لوگ گواہ کرتے تھے بڑے بڑے لوگ وزادار لوگ اور ان کا ایک روب ہوتا ان کا ایک برتبہ ہوتا وہ ایک کمیٹی ہو رہی تو ایک ہنگامہ ہوتا لیکن اگر کوئی کھڑے ہوتے منشے نظامیاں کے ایک خلاف کوئی بات کسی جانب سے ہوتی تو شیخ الحدیث تنہیں تنہاں کھڑے ہو جاتے اور جب شیخ الحدیث کھڑے ہو جاتے تو پورے طلبہ شیخ الحدیث کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو یہ پورا دور طالب علمی کا شیخ الحدیث کا یہ ایک مجاہدانہ دور ہے اور اس کا رنگ بالکل الگ ہے جو آج ہم نے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے یہ رنگ بالکل الگ ہے اور وہ رنگ اس دور کا بالکل الگ ہے عزیزان محترم اور یہی وجہ تھی کہ یہاں کے حالات کی کشمکش یہاں کی استرامی کیفیئر اس کے بعد پھر انتظامیہ کے مسائل پھر ملساق کے اس طرح کا حرکت کرنا پھر ملساق کے اندر جو علمی شغف علمی ذوق خدادار صلاحیر جو ملساق کی ایک عجیر سی کیفیت ہر فن کے ملساق ماہر تھے وہ حدیث کے شیخ تھے لیکن وہ عدب کے ماہر تھے وہ فقہ کے ماہر تھے وہ منطق کے ماہر تھے سارے فنون کے وہ ماہر تھے یہ جو عبقری شخصیت جو جامعیت حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ذات میں تھی وہ آپ کو بیچین کر رہی تھی اور یہی وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ نے دکن کو چھوڑ کر آپ دلی تشریف لے گئے تاکہ یک سوئی کے ساتھ آپ کے دل میں جو جذبہ تھا حدیث پاک کو پڑھنے کا وہ آپ اس کی تکمیل کر سکے تو حضرت شیخ الحدیث نے بیان فرمایا اور دیکھئے اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے قوت خلاف میں ہے اختیار ان کے خلاف میں ہے لیکن جب آدمی اللہ کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو اس کی مدد کیسے ہوتی ہے آپ کو حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ وہ دور تھا جب ملساہ کی طالبینیوں کی سرگرمیاں چلتی تھی تو پورا انتظامیاں ملساہ سے خوف زدہ رہتا اور ملساہ کو ممنوع داخلہ کر دیا گیا کہ ملساہ نہ صرف نظامیاں میں رہ سکتے ہیں بلکہ نظامیاں میں آ نہیں سکتے یہ کیفیت تھی لیکن اللہ حالات کو بدلتا کیسے جو حق والے ہوتے ہیں حق پر قائم ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کیسے کرتا ہے کہ جو انتظامیاں نے انہیں ممنوع داخلہ کیا لیکن جب آپ تشریف لائے تو مفتی عبد الحمید رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بھلایا اور آپ کو بحیثت مددس آپ کا تقرور کیا اور مجھے جتنا یاد ہے اس کے حساب سے ملساہ اس وقت فازل کی تکمیل بھی نہیں فرمائے تھے فازل جماعت کی آپ تکمیل نہیں کیے تھے اور اس کے باوجود ملساہ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ کو استاذ مقرر کیا گیا تو میرے بزر کو اور دوستو یہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ ایک شیخ الحدیث کی شخصیت کیا ہے شیخ الحدیث کیا چاہتے تھے شیخ الحدیث کا منشاہ کیا تھا شیخ الحدیث کی فکر کیا تھی تو شیخ الحدیث یہ ایک علمی انقلاب کا نام ہے میرے بزرگو اور دوستو نظامیہ میں جتنی آپ علمی ہماہمی دیکھیں گے علمی نشاط آپ دیکھیں گے اس میں سب سے بڑا رول حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا ہے اور ہماری یہ سعادت مندی تھی کہ ہمارا تعلوی علم کا دور میں سمجھتا ہوں سب سے سنیرہ دور تھا اس میں مولانا سیز جہاوتین صاحب بھی ہیں ہم سے دو تین جماعت ملساہ آگے تھے ہم تھے بڑی سرگرمی پوری علمی تحریک اس دور میں جو شروع ہی اس کے روح روان تنہا حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ پور حضرت شیخ الحدیث نے اس دور میں جو کام کیا اور جو ذوق پیدا کیا اور علمی جو نقوش ہمیں دیئے کام کرنے کا طریقہ بتایا ہم تعلقین تھے کچھ نہیں جانتے تھے ہم میں ساتھ لیتے تھے ہم ملساہ کے ساتھ لیتے تھے کام کرتے تھے نور المسابی کا کام اسی دور میں شروع ہوا ہر سال ملساہ اس کی تباعت کا ہے اس کی شراب فرماتے ہیں پھر سروت الخاری اسی دور میں آئی الکلام المرکو اسی دور میں آئی امام آزم امام المحدثین اسی دور میں آئی مختلف کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی آئی تو ملساہ کی سرپرستی میں بھرپور ہمیں موقع ملا ملساہ کی خدمت کا ملساہ کے ساتھ رہنے کا اور ملساہ کی علمی کامشوں میں ساتھ رہنے کا اور یہ ہی وقت تھا کہ جس میں ایک نظامیاں میں ایک حرکت پیدا ہوئی عزیزان محترم اور آج کل دوستو ہم بھی ہمارے لیے بھی اتنا وقت ہمارے پاس تھا ملساہ کے ساتھ رہنے کے لیے کیونکہ وہ دور وارساپ کا دور نہیں تھا وہ دور فیس بک کا دور نہیں تھا وہ دور یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو ہماری کوئی مسئلتیات بھی نہیں تھی اور آج کل بچوں کی مصرفیت وارس اپ پر ہے آج کل کی مصرفیت جو فیس بک پر ہے تو بچوں کے پاس طلبہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے تعلیمین کے دہر میں نہ فیس بک تھا نہ وارس اپ تھا نہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ تھا تو زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا شیوق کی خدمت میں گزرتا شیوق کے ساتھ گزرتا شیوق کی صحبتوں میں گزرتا منصح کے دروس میں ہم شریک ہوتے ہیں منصح کے ساتھ جاتے ہیں منصح کے ساتھ آتے میرے پسکر اور دو سے ایک بات جو میرے لیے من صاحب نے تربیت کے توپے فرپائی ہے نظامیہ میں تعلوی علم کا دور ہے نا تجربہ کاری ہے غیر شعوری مزاج ہے اس وقت میں اختلافات ہمارے ہوتے تھے اور بڑے مسائل ہمارے چلتے تھے نادانی میں بڑے بڑی چیزیں ہوتی تھیں تو ایک وقت من صاحب کے ساتھ ہم درس میں گئے فسلانسر فسلانسر من صاحب درس دیتے تھے وہاں سے پھر ایک مقام پر من صاحب جاتے تھے جہاں پر من صاحب چائے بسکٹ نوش فرماتے تھے تو مجھے اچھا یاد ہے کہ ہم وہاں پر جاتے تھے رکتے تھے ہمیشہ جب بھی من صاحب فسلانسر جاتے تھے وہ ایک نظامیہ کے قدیم طالبین تھے وہاں پر ضرور جاتے وہاں پر بیٹھتے چائے پیتے بسکٹ کھاتے تو من صاحب نے اس وقت مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا انس حضرت انس کون ہے حضور کے خادم ہیں دس سال کی عمر میں من صاحب حضرت حضور کے خدمت میں آئے تو سرکار نے حضرت انس کو نصیحت کی کہ صبح ایسی کرو کہ تمہارے دل میں کسی سے متعلق خوش نہ رہے اور شام ایسی کرو کہ تمہارے دل میں کسی سے متعلق خوش نہ رہے اور پھر فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے یہ نصیحت حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اس وقت میں مجھ سے فرمائی اور اس وقت ہماری ایک بے شعوری کا دور تھا اور اس وقت میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ہماری اس طریقے سے جہلے نوائی فرمائی اور پورے نظامیہ کی قدار و مدار حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ پر تھا میرے بجوگ اور دوستو یہ دور نہیں ہے اگر صرف طلبہ موجود ہوتے تو اسے ارز کیا جاتا ہمارے طالب علم دور میں اگر جو ہے کھانے پینے کے طلبہ کا مسئلہ ہوتا مدبق کا مسئلہ ہوتا بچوں کے کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا تو بچے مفتی ابراہیم خلیل الحاشمی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور اگر مسئلہ انتظامیہ ہوتا تو پورے بچے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں نظامیہ کا کوئی بڑا مسئلہ بغیر حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو اپنی فیور میں لیے بغیر ہو نہیں کتا تھا نظامیہ کی ریڑ کی حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اور جب ہمارا تقرر ہم کامل ہوئے ہمارا تقرر ہوا تو جس وقت میں اور مولانا لطیف احمد صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے ہم دونوں کا تقرر ایک ساتھ ہوا تو جو ہی ہمیں مراسلہ نظامیہ میں ملا ہم فوری مراسلہ لے کر حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے مکان پہنچے تو معلوم ہوا کہ ملبر کا تشریف لے جا رہا ہے تو فل فور ہم وہاں سے گھر سے سیدھا جو ہے املی بن بسٹین پہنچے وہاں حضرت شیخ الحدیث سے ملاقات کی تو حضرت شیخ الحدیث کو ہم نے مراسلہ بتایا تو حضرت شیخ الحدیث وہ ایسا تھا کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کیا ہونے والا ان کے لئے کوئی نئی چیز نہیں تھی وہ اچھا مراسلہ مل گیا اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو بس میں چڑھتے چڑھتے حضرت شیخ الحدیث نے دو باتیں فرمائے یہ فرمایا کہ نظامیہ میں کبھی گروپ نہیں بنانا فرمایا کہ نظامیہ میں کبھی گروپ نہیں بنانا پھر دوسرا فرمایا کہ انتظامی قانونی گریفت میں نہیں آنا دو باتیں مل صاحب فرمایا کہ کبھی بھی گروپ نہیں بنانا اور دوسری بات ہے قانونی گریفت میں نہیں آنا اس کے بعد آپ جہے تشریف لے گئے تو مل صاحب صرف دو باتیں فرماتے تھے اتنی پوری عدلہ نے ایسی زہانت بہن صاحب کو دیتی ہے ایسا مرتبہ دیا تھا مجھے یاد ہے کہ اس دور میں جبکہ یہاں ایک مسلمان قائد آج پورے ہندوستان میں جن کی بڑی شہرت ہے وہ بڑے کام مکر رہے ہیں اس وقت وہ جوانی کا ان کا عالم تھا وہ چار منار کے ایملے تھے اس وقت میں ان کی کوئی شہرت نہیں ہوئی تھی ان کی کوئی بڑا وہ نہیں تھا وہ ایک اپنے محدود انداز میں کام کرتے تھے اس وقت جب شیخ الحدیث نے انہیں دیکھا تو فرمایا اس بچے کی سیاست والد سے زیادہ ہے اس دور میں حضرت شیخ الحدیث احمد اللہ علی نے فرمایا تو حضرت شیخ الحدیث احمد اللہ علی کی شخصیت بڑی ابقری شخصیت اور میرے بزرک اور دوستو بس وقت میں گنجائش نہیں ہے درس کی خصوصیات میں میں آپ سے ارض کروں کہ حضرت شیخ الحدیث وہ شیخ الحدیث کے شیخ تھے لیکن وہ عدب کے ماہر تھے اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شیخ الحدیث بخاری شریف کا درس دیتے تو آپ کا جو انداز ہوتا عبارت کو جس طریقے سے آپ حل فرماتے اور عدبی طریقے سے جس طریقے سے اس کی تشریف فرماتے آپ امدت القاری پڑھنے آپ فد الباری پڑھنے آپ کسی قستلانی کو پڑھنے کسی شرحہ کو پڑھنے حضرت شیخ الحدیث اس الفاظ کی جو سرکار کے کلمات ہیں اس کی جس طریقے سے تشریف شیخ الحدیث فرماتے آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملتی اور وہ بالکل عدبی تشریف فرماتے اور وہ بلاغانہ انداز میں ابلیغانہ انداز میں آپ فرماتے وہ تشریف کبھی نہیں ملتی اور دل تڑکتا ہے کہ کاش پھر ہم وہ پڑھیں تاکہ ہمیں محسوس ہو وہ طالبین کا دور تھا جو ہم بے شعوری میں ہم ان صاحب کے پاس پڑھ لیے تو سب سے بڑا کمان شیخ الحدیث کا یہ تھا کہ صرف آپ پورے جوابات انہی کلمات سے آپ دے دیتے جو کلمات آپ جتنے اعتراض آپ اٹھا لیں جتنی باتیں آپ اٹھا لیں آپ کسی شرعہ میں ایسا ہے فنا کتاب میں نہیں فرماتے اسی کلمات سے نفس مطن سے آپ پورے جوابات آپ انہیت فرماتے یہ کمان تھا حضرت شیخ الحدیث میں تلناہ دے گا اور ترجمہ اتنا کمال کا آپ فرماتے اتنا کمال کا آپ فرماتے کہ بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ آپ قرآن کا ترجمہ اٹھائیے اچھے اچھے لوگ ان کے قدم وہ فکرمند ہو گئے کہ ترجمہ کیسے کرنا چاہیے اور مسائل پیدا ہو گئے لیکن شیخ الحدیث کے پاس نازک سے نازک مقام کو آپ لے کر آ جائیں آپ ایسا ترجمہ اس کا فرماتے ہیں کہ عدب بھی باقی رہتا ہے لفظی لغت کے معنی بھی باقی رہتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی عدب بھی باقی رہتا ہے لفظی مراعات بھی باقی ہوتی ہے اور پورے معنی مفہم بھی ادا ہوتے ہیں یہ ایسا کمال حضرت شیخ الحدیث کا تھا جو ہمیں کسی حدوثوں میں نہیں ملتا اور تیسری بات جب حضرت شیخ الحدیث مقالہ لکھتے ہیں میرے بزرگو اور دوست تو ایک ملساہ کی قیشت ہوتی ہے کبھی آمد ہوتی کبھی ملساہ لکھنا چاہتے ہیں لیکن جب آمد ہوتی ملساہ پر تو پھر مزامین کا ایک سہلہ ہو ایک سہلہ رواہ ہیں کہ جو شیخ الحدیث پر آمد ہوتی اور ملساہ تحریم پرماتے اور جو سب سے بڑی خوبی جو مجھے نظر آتی ہے حضرت شیخ الحدیث کی تحریر میں کہ اگر ایک طالب علم کو یا استاذ کو کسی موضوع پر کوئی شکوک اور شبہات ہو کہ ایسا کیوں ایسا کیوں اس کا کیا جواب ہوگا ایک آدمی تو مضمون پڑتا ہے لیکن طالب علم جب پڑتا ہے تو اس کو کچھ اعتراض اس پر ہوتا ہے ایک استاذ جب کوئی چیز پڑتا ہے تو اس کے دل میں کوئی شبہات پیدا ہوتے ہیں تو حضرت شیخ الحدیث کی تحریر کا کمال یہ تھا کہ ایک طالب علم اور استاذ کے ذہن میں جو شبہات ہوا کرتے تھے وہ شبہات کا جواب آپ اپنی تحریر میں دیا کرتے تھے یہ کمال حضرت شیخ الحدیث کا تھا جس طرح کہ ہماری یہ کیا کہتے ہیں کہ درسی کتب ہوتی ہیں درسی کتب میں بھی یہی ہوتا ہے درسی کتب میں بھی یہ جتنے شبہات ہوتے ہیں اعتراض ہوتے ہیں وہ سارے جوابات اس میں ہوتے ہیں اسی طرح حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا کمال تھا تو میرے بزرگو اور دوستو باتیں تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے متعلق بہت ہیں اور وقت میں اتنی گنجائج بھی نہیں ہے اور اس زمن میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا بس ایک واقعہ ایک بات میں آپ سے ارس کرتا ہوں جو یہ میری ایک شخصی رائے ہیں اور میرا ایک شخصی تجزیہ ہے حضرت شیخ الحدیث ہمیشہ فرماتے تھے کہ پہلے تخلیہ ہونا بعد میں تذکیہ ہونا پہلے اپنے آپ کو برے صفات سے ختم کرنا پھر بعد میں اس کو آراستہ کرنا پہلے تخلیہ ہے پھر تذکیہ ہے سوفیہ کے بعد گروہوں پہلے تذکیہ کو وہ تذکیہ دیتے ہیں ساتھ ساتھ وہ تخلیہ ہو جاتا ہے حضرت شیخ الحدیث کی جو سب سے بڑا کمال تھا پوری زندگی کا آپ خلاصہ دیکھیں کہ لا خوفن عالیم ولاہم یحضنون کی عملی زندگی ہم نے دیکھی ہے تو حضرت شیخ الحدیث میں دیکھیں نہ کسی میں خوف ہے نہ کوئی خوف ہے نہ رنج ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر آسان الفاظ میں میں کہوں کہ اس دنیا میں کسی نے جنت کی زندگی گزاری ہے تو وہ حضرت شیخ الحدیث ہے جنت میں ہوتا کیا ہے لا خوفن عالیم ولاہم یحضنون وہاں نہ خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے دکھ در تکلیف اس دنیا میں ہیں جنت میں نہ خوف ہے نہ خزن ہے لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں جنت کی زندگی گزارتے ہیں اور شیخ الحدیث کی زندگی وہ تھی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ جنت میں تھے میرے بزرگو اور دوستم میں پروفیسر تاہرل قادری بہت بڑے عالم ہیں عالمی ماشاءاللہ ان کے خدمات ہیں علمی خدمات ان کے ہیں بڑے بڑے ادارے آپ نے قائم کی ہے لاکھوں کے شاگت ہیں لاکھوں لوگوں نے ان سے وہ کیا ہے ایک بات میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ ایک برتبہ میں پروفیسر تاہرل قادری صاحب کو سنا تو وہ بڑے برہم ہو رہے تھے کہ فنا نے ان کے خلاف اتنا فتوہ دی دیا ایسا فتوہ دی دیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ ایک فتوے پر ان کے خلاف آیا ہے تو بڑی وہ تکلیف کے ساتھ اس کا رج کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں اور ایک طرف میں نے شیخ الحدیث کو دیکھا ہے کہ انہی کے پانس دو خریبی لوگ ان کے خلاف محیم چلا رہے ہیں ان کے خلاف محیم چل رہی ہے اور مولد صاحب کے ایک پر میں ہم نے پوری زندگی دیکھی نہ کوئی رنج نہ کوئی خوف نہ کوئی تکلیف نہ کچھ نہ کیا تو میرے فضل کو اور دوستو یہ شخصیت کی اصلاح سب سے اہم ہے اہنے پروفیسر تاہرل قادری صاحب کا مقام ان کا مرتبہ بہت بلند ہے لیکن سب سے اہم چیز ہے اپنی شخصیت کی اصلاح تقاریر کے ذریعے سے بڑے جلسے کرنے سے کوئی کسی کا مقام بلند ہونے والا نہیں ہے ہزاروں کتابیں لکھنے سے کسی کا کوئی مقام بدلنے والا نہیں ہے شخصیت کی اصلاح سب سے اہم ہے کہ جب تک کہ آدمی اپنی شخصیت کی تعمیر نہ کرے اپنے برے صفات کو خارج کر کر اچھے صفات کا حامل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کوئی کامیہ بھی نہیں ہے اس دنیا میں کافر بھی ہیں جن کے پاس لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں کئی لوگ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاجر سے دین کی خدمت لے گا فاجر سے دین اللہ بینی آز ہے جس سے چاہے لے لے اصل چیز ہے اپنے نفس کی اصلاح تو حضرت شیخون حدیث کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح ہے اور آپ نے اس طریقے سے فرمایا اور سب سے بڑی چیز آخر میں میں ارز کرتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بخار ہمیں آ جائے میرے بزگو اور دوست تو نہ اللہ یاد آت بڑی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ اللہ کا ذکر یاد آتا ہے نہ نہ نماز کا وقت میں معلوم ہوتا ہے غشی کیفیت ہوتی ہے ہمارا رنگ بدل جاتا ہے کیفیت بدل جاتی ہے لیکن شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے جو نمونہ اپنے آخری وقت میں دیا ہے اس خاطصہ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس وقت میں جب اپنی وہ بیماری اپنی انتہا پر ہے اپنے اروج پر ہے اور وہ اس بیمارے میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے سب کو پتا ہے دنیاوانوں کو سب کو پتا ہے کہ اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور پھر ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیئے پاؤں میں کوئی حرکت نہیں ہے دن کمزوری انتہا کو پہنچی بھی ہے اور چہرہ ہے کہ ترو تازہ ہے زبان ہے کہ جاری ہے ہاتھ ہے کہ ہل رہا ہے اور اتنا استہزار ہے اتنا استہزار ہے اللہ کا کہ کوئی درد کی آپ صورت نگمے سے پتا چاہتا ہے کہ کوئی درد کا احساسی نہیں ہے انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے یہ جو عالی درجہ کا کمال انہوں نے پیش کیا وہ سب سے بے محسا ہے اور دوسری بات ہم جب طالب ہیں تھے بڑے پڑے لوگ جب نظامیہ کو آتے تو ہم اپنے گھر سے شائعہ لے کے جاتے تاکہ مل صاحب کو پنایا تاکہ علماء کے درمیان مل صاحب رہے مل صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا بابا یہ سب کیا ہے ہم علماء کی پہچان سابی ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ سب چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے علماء کی پہچان سابی ہے اور دوسری چیز ہے کہ مل صاحب حضرت نوراللہ قادری صاحب سے آپ کو مجھے جتنا معلوم ہے کہ خلافت ہے نقش بندی سلطلے میں آپ کو خلافت ہے مشہود الحسن صاحب سے سلسلے چشتیا میں آپ کو خلافت ہے صدرشیوخ رحمت اللہ علیہ سے سلسلے قادریہ میں اور ہماری سعادت مندی تھی میں تمہتا ہوں مل صحیز یعودین صاحب بھی تھے مل صحب بھی تھے اس مجلس میں صدرشیوخ کے گھر پہ وہ محفل تھی ہم بھی اس میں کھانے کے لیے گئے تھے ناشتے کے بعد ہم سب بیٹھے ہوئے تھے صدرشیوخ اٹھے اور فرمائے کہ حکم ہوا ہے اشارہ ہوا ہے حضرت شیخ الحدیث کو خلافت دینے کا آپ تجریب لے گئے اور شہرہ شملہ لائے اور حضرت شیخ الحدیث کی کوئی اس کا پروگرام نہیں کچھ نہیں اور آپ کی آپ نے دستاربندی فرپائی تو یہ حضرت شیخ الحدیث ہے لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ شیخ الاسلام کا جو طریقہ اس کو قائم رہت گیا دیکھئے کہ سلوک کے کئی طریقے ہوتے ہیں ایک ذکر کے جلیے سے سلوک کے جلیے سے طریقہ ہوتا ہے ذکر کے جلیے سے طریقہ ہوتا ہے لیکن ایک سلوک اب علم میں مصروف رہنے سے طریقہ ہوتا ہے علمی کتابوں میں مجھول رہنے سے طریقہ ہوتا ہے اور حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ جب جب دل پاک ہوتا ہے ذکر نسان کرتا ہے تو اس کی صفائی کے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں کچھ مکاشفات ہوتے ہیں کچھ اظہار ہوتا ہے لیکن جب آدمی علم میں مصروف رہتا ہے تو اس کی ترقی ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہوتا اس کو پتا نہیں ہوتا لیکن اس کی ترقی ہوتے رہتی ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ باوجود یہ کہ مختلف سلاسل میں آپ کو بیعت حاصل تھی آپ کو خلافت حاصل تھی اور آپ کا مقام کیا ہے سب جانتے ہیں اللہ نے اس کو ظاہر فرمایا کہ کتنا اونچا مقام والدہ شیخ الحدیث کا تھا لیکن آپ نے علماء کے شعار کو باقی رکھا علماء کی پہچان کو باقی رکھا علماء کے طریقے کو قائم رکھا اور آپ کا جو طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ شیخ الحدیث فرماتے کہ جم کے بیٹھنا استاز وہ ہے کہ جو اپنے درس میں جم کر بیٹھے اور تدریس کو اپنے طریقے کو افتیار کرے اور جو آدمی عوانی ہو جاتا ہے تو پھر وہ شب جو ہے وہ اب اپنے مسائل میں آ جاتا ہے تو میرے بزرگو اور دوستو شیخ الحدیث کے طریقے پہ ہمیں چلنا ہے تو شیخ الحدیث کا طریقہ علم کا طریقہ ہے شیخ الحدیث کا طریقہ تدریس کا طریقہ ہے اور شیخ الحدیث نے آخری وقت تک کام کو جاری رکھتے ہوئے یہ ظاہر فرمایا تو اسی طریقے سے یہ چند باتیں ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی بیٹھیں گے علماء کے ساتھ بات کریں گے اور مل صاحب کے جو مشل ہیں اس کے بارے میں غور و خوص کیا جائے گا اور مل صاحب کی فکر کے پتابق اور علماء سے مشورے کر کے انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور آخر میں میں مل صاحب کے صاحب زادے مولونا وریللہ شریف ادریس صاحب کو اور آپ کے داماد مولونا جواد صاحب کو اور آپ کے پورے خانوادے کو وہ ذات گرامی حضرت شیخ الجامیہ مفتی خلیل مصاحب قبلہ مدد اللہ علی کی ہے وہ موجود نہیں ہے میرے بزرگو اور دوست تو سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ فکر ہے کہ کسی کو لاحق ہوگی تو وہ حضرت شیخ الجامیہ مفتی خلیل مصاحب کو ہوگی اور میں آپ سے ارز کروں کہ نظامیہ قائم ہے دو ذبات گرامی سے ایک مفتی خلیل مصاحب سے ایک مولانا خاجہ شریف صاحب انتظامی نقطے نظر سے میں ارز کر رہا ہوں یہ دو یعنی ایک زمانے سے پچیس سال سے نظامیہ کو اگر کوئی چلا رہے ہیں تو یہ دو شخصیتیں چلا رہی ہیں مولانا خاجہ شریف صاحب مولانا مفتی خلیل مصاحب اور شیخ الحدیث کبھی بھی انتظامی معاملات میں اتنا توجہ نہیں دیتے اس لیے کہ شیخ الجامیہ صاحب وہاں پر موجود ہے اور شیخ الجامیہ کو اتنا اتمران تھا کہ حالات اگر بے قابو ہو جائیں تو شیخ الحدیث موجود ہیں اور جب شیخ الحدیث کھڑے ہوتے ہیں تو پورا شہر ایک ہوتا ہے کبھی کوئی نظامیہ کے منشے کے خلاف کام نہیں ہو سکتا تو یہ جو انڈسٹیننگ تھی یہ بہت بڑی تھی اور نظامیہ میں آج ہم نے تعلیم پائی ہے جس طرح ایک گھر میں ماں باپ کی سرپرستی میں پورے بچے آسانی کے ساتھ اپنے تعلیمی سفر کو جاری کرتے ہیں اسی طرح آج ہم نے آپ سب نے اگر اپنے تعلیمی سفر کو جاری کیا ہے کوئی کسی بھی چیز کے قابل ہوئے ہیں تو ان میں یہ دو شخصیتوں کا بہت بڑا دخل ہے اور اس موقع پر اگر سب سے زیادہ تازیت کے قابل اس وقیر کے نزدیک کوئی ہیں تو وہ حضرت شیخ الجامیہ حضرت مفتی خلیل احمد صاحب مدد اللہ العالی ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے ان کو حمت عطا فرمائے ان کو قوت عطا فرمائے ان کے سائے کو دراز فرمائے ان کو صحت تنرستی سے رکھے اور حضرت شیخ الحدیث کے مشن کو جاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وقت میں انشاءاللہ مزید کچھ ہوگا تو مزید عرض کیا جائے گا صلی اللہ تعالی علا خریف سیدنا محمد وعلى آلی صحبی وبرکہ السلام اجمعین والحمدللہ ابل عرمین